اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اکثر دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ اسلام میں بیوی کو شوہر کی اطاعت کا کہا گیا ہے اس اطاعت سے مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیا عورت شوہر کی غلام بن کے رہے کیا اس کے آگے چونچرہ نہیں کر سکتی کیا اس کا مطلب کیا ہے اطاعت کا دیکھیں جی اسلام جو ہے ایک جسٹ ریلیجن ہے اور جسٹس کے اوپر بیلیف کرتا ہے اور سلیوری اور غلامی کے خلاف ہے تو ایسا دین جو غلامی کے خلاف ہو ایک عورت کو غلام بننے کا تصور کیسے دے سکتا ہے یہاں اطاعت سے مراد ہے اطاعت صرف نیک کاموں میں کہ اگر وہ کسی نیک کام کی کرنے کا کہے تو اس کے اوپر پھر بیجا اسراب نہ کرے پھر اپنے نفس کو کچھلے کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں اور برادری میں اور سوشل پریشر میں اتنے زیادہ گھر جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نیک کاموں سے روکتی بھی ہیں اب آپ ہماری شادی بیعہ کے رسومات اٹھا کے دیکھ لیں یا دیگر امور میں توہمات اٹھا کے دیکھ لیں تو اطاعت سے مراد ہے نیک کاموں میں اطاعت کرنا اگر وہ کسی غلط کام کی طرف حکم دیتا ہے یا کسی گناہ کی طرف ابھارتا ہے تو پھر اطاعت لازم نہیں ہے بلکہ اطاعت نہیں کی جائے گی کیونکہ اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اور امام سیوتی نے اس کو الدرر المنثور میں نقل کیا ہے کہ من ترک شیئل للہ جو اللہ کی رضا کے لئے کوئی چیز چھوڑ دے تو عوضہ اللہ خیرم من تو اللہ تعالی اسے اسے بہتر معافضہ اتا فرمائے گا اسی طرح سورت الطلاق میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اور جو شخص اللہ سے تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالی اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا تو اسی لئے اللہ اور اس کے رسول کا حکم وہی آلہ ہے اور نیکی میں اطاعت ہوگی اور برائی میں اطاعت نہیں ہوں اور اگر کوئی شوہر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے جبر کرتا ہے غلط کاموں کی طرف اُبھارتا ہے تو اس کا وبال اس شوہر کے سر پر ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ